پاکستان کے ہر شہر میں ریسلنگ کا رنگ ہو جہاں نوجوان لائیو انٹرٹینمنٹ فراہم کرنے والے اس کھیل کی تربیت لے رہے ہوں یہ خواب ہے لاہور کے عبداللہ خواجہ کا پاکستان میں پروفیشنل ریسلنگ کا تربیتی ادارہ ڈھونڈنے میں ناکامی کے بعد ریسلنگ سیکھنے کا شوق عبداللہ کو دبائی لے گیا پاکستان واپس آ کر انہوں نے ایسے افراد کو جمع کرنا شروع کیا جو ریسلنگ کی سمجھ بوچ رکھتے ہوں کوئی MMA فائٹر کوئی باکسر کوئی مٹی کا پلوان تھا کوئی جمناسٹکس کا تھا کوئی کسی اور سپورٹ کا تھا ان کو ہم لے کے آئے ہم نے کہا کہ ایک نئی سپورٹ کو ہم لانچ کر رہے ہیں پروفیشنل ریسلنگ سپورٹ بھی ہے لیکن کیونکہ یہ انٹرٹینمنٹ ہے دو ایتلیٹس اپنے مووز کے ذریعے یا ریسلنگ کے ذریعے آپ کو ایک کہانی بتا رہے ہیں ریسلنگ ریولوشن گلوبل کے پلیٹ فارم سے 26 اکتوبر 2019 سے اب تک لاہور اور اسلام آباد میں پروفیشنل ریسلنگ کے تیرہ میچ ہو چکے ہیں لڑائی کے انمیدانوں نے ریسلنگ کے ایسے شائقین کو اپنی جانب متوجہ کیا جو اب تک صرف ٹی وی پر غیر ملکی کھلاڑیوں کو دیکھتے آ رہے تھے بچپن صحیح ہم دیکھتے تھے الٹیمیٹ وارئیر کو ہل خوگن کو اسی طرح سے پھر مارشل آر کی طرف آگئے ٹریننگ لی بارشل آر کی باکسنگ کی گریپلین کی پرو ریسلنگ کے اندر ایک الگ ہی سینس کے اندر ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ ریسلرز بینل قوامی طرز پر منفرد کردار لباس اور نام کے ذریعے اپنی الگ پہچاند بنا رہے ہیں راوڈی کھاکڑیٹ ایک ٹریننگ لیم ہے کیونکہ میرا کریکٹر جو ہے وہ ایسے بھی ایک پولیس والے کا تھا اور پولیس والا وہ بھی ایک روڈ پولیس والا جو کسی کی نہیں سنتا میری فین فالویگ دیکھے ٹک ٹک کے اوپر وہ اس پر بھی مارشل آر 10,000 پلازشی سے ہیں پھر فیس بک پہ ہے مجھے انڈیا میکسیکو اور کئی جگہ سے مجھے چیلنج بھی یایا تھے مجھے کہ وہ مجھ سے فائٹ کرنا چاہتے ہیں عبداللہ نے غیر ملکی ریسلرز کو پاکستان مدو کر کے تربیتی سیشن منکت کروائے اور اپنے کھلاڑیوں کا مقابلہ بھی ان سے کروایا تاکہ پاکستانی پرو ریسلنگ کی عالمی مقابلوں میں اپنی پہچان بنا سکیں مگر اس کھیل کو فروغ دینے کے لیے عبداللہ سرکاری سرپرستی نہیں چاہتے گورنمنٹ اگر اس کو کسی طریقے سے سپورٹ کر سکتی ہے تو وہ سب سے بہتر یہ ہوگا کہ ہمیں تانگ نہ گیا جائے ہمارے سامنے ہمیں ہمارے لئے سہولیات پیدا کی جائیں ہم خود کام کر لیں گے ہمیں کوئی فنڈنگ کی ضرورت نہیں ہے مارکٹ میں اتنا دا پیسہ ہے کہ ہم پروفیشنل ریسلنگ خود چلا لیں گے لیکن کوئی فیڈریشن نہیں آنی چاہیے کوئی گورننگ بارڈی نہیں آنی چاہیے آئے گی تو میرا یہ ماننے ذاتی طور پر اللہ کر ایسا نہ ہو کہ یہ سپورٹ ادھر ہی ختم ہو جائے گی ریسلرز کہتے ہیں کہ پاکستان میں کشتی کا یہ انداز نیا سہی مگر اس میں پیسہ ہے عبداللہ کے مطابق پاکستان میں اس کھیل کو ڈراما تصور کیا جاتا ہے جو کہ بہت محنت طلب ہے اس لیے وہ پاکستان میں اس کھیل کی راہیں وسیع کرنے کے لیے بھی کام کر رہے ہیں تاکہ لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیاں بھی ریسلنگ کے رنگ میں بلا جھجک اور بے خوف ہو کر اتریں سمن خان وائس آف امریکہ لاہور